برکاتہ غفاری صاحب نے ما شاء اللہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کے تھکاوٹ لا دیتی ہے سینے ٹھنڈ پا دیتی ہے اور ستی ہوئی مجلس جگا دیتی ہے بلکہ ستی ہوئی مجلس تڑپا دیتی ہے ما شاء اللہ اور مبلغ اسلام مجہد ملت مجہد اسلام میرے انتہائی قابل عزت اور قابل احترام محترم المقام اور ساڑھے اس پروگرام دے اجدے خصوصی مہمان حضرت مولانا نصر اللہ خان پٹی صاحب حفظہ اللہ جنہ نے ماشاء اللہ بڑے ہی پیارا خطاب کیتا ہے سارے ملکے دعا فرماؤ اللہ تعالی انہ دی زندگی صحت والی ایمان والی اللہ دراز فرمائے میں تمام احباب دا بہت زیادہ شکر گزارا کہ الحمدللہ تشریف لے آئے ہو قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ وَلِلَّهِ جنہوں چاندے نے اللہ کریم جنہیں چاندے نے عزت عطا فرمان دے اور اللہ پاک نے سارے جہان دے وچوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو سب تو زیادہ عزت عطا فرمائیے اور مومنانو اللہ کریم نے اپنی عبادت دے پاروں اور نبی کریم علیہ السلام دی غلامی کرن دی وجہ تو اللہ نے مومنانو عزت اور مقام اور شان عطا فرمائے اس طرح کہلو مومن بندے ہو جو اللہ دی ذات دی عزت کر دینے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات اور بات دی عزت کر دینے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی جماعت دی عزت کر دینے جنہ نو صحابہ اکرام کہا دیا دا سبحانہ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ مَغَرْ جِرِ مُنَافَقِ قِسَمْ دے لوگوں ہون جنہ نو اسلام دا قرآن دا دین دا نبی علیہ السلام دی تعلیم دا قدر نہیں وہ اللہ نو بھی نہیں جان دے اللہ دے حبیب علیہ السلام نو بھی نہیں جان دے اور نبی علیہ السلام دی جماعت نو بھی صحیح طرح نہیں پہچان دے میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں دوستوں انتہائی قابل عزت اور قابل احترام موزز سامینِ اکرام اللہ دا شکریہ ادا کریے اسی اس پروگرام دے اندر سارے حاضران ایسا پیارہ پروگرام میں آؤ سب تو پہلی بات کہ اللہ کریم آپ بھی عزت والے نے اور جنو چندے نے عزت عطا فرمان دے وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دی ساری عزت جڑیے او اللہ دی ذات وازدہ ہے اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا میرے عزیزوں ساری دی ساری عزت اللہ سبحانہ وطعالہ دی ذات وازدہ ہے تیعانا سننا توجہ فرمانا سچی بات کوئی بھی کرے اچھی بات کوئی بھی کرے اس دی بات نو سنو اور اس دی بات تے عمل کرو بلکہ حضرت مولانا عبد الرزاق ساجت صاحب ساڑی جماعت دے ساڑے مسلک دے بہت بڑے خطیب اور ترجمان نے چار پانچ دن ہوئے لئیے دے اندر پروگرام سی چوک آزم انہوں نے ایک بڑا نکتہ بیان کی تا ہے حضرت بٹی صاحب بڑا نکتہ بیان کی تا ہے اللہزین یستمعون القول فیتبعون احسن ترجمہ کی تا او لوگ جڑے گلہ سن دے سارے ہاں دیا سارے ہاں دیا باتاں سن دے کوئی بھی گل کرے اس دی بات سن دے تیعان نال توجہ نال خیال نال پورے انہماک نال مکمل استغراق دے نال سن دے فیتبعون احسن اور من دے او نے جڑیاں چنگیاں گلہ نہیں انہوں نے گل جڑی دسی او اے دسی کہ او لوگ جڑے سن دے سب دیا نے مگر من دے صرف راب دیا نے سبحان ہر دی بات سنو جی دی بات قرآن نال ملے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نال ملے اس نمان لو بات ہر ایک دی سنو توجہ دے نال سنو خیال دے نال سنو سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے شوری چٹھا دے دوستو توجہ فرمانا سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے سچیاں گل اچھی گل انہ تے ساڑھا حق بن دے عمل کریے اور تے آنر سنی اور کوئی بھی بندہ چنگی گل دسی عصدی بات سننی چاہی دیں پٹی صاحب تشریف فرمان ہے میرے بھائی شبیر صاحب وفاری صاحب بزرگ صاحب تشریف فرمان ہے پچھو لما کھو لوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علی السلام دے کھول گئے جا کے گل سنائی گل کی سنائی آیت القرصی شیطان دس کے گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علی السلام نے سن کے فرمایا حیثیت شیطان پر گل چنگی دس گیا بولو سارے گل گل چنگی دس گیا اور شیطان گل چنگی کرے تو ساڑے واسد مرنی ضروری گل پاوے شیطان دس نڑا ہوئے جیڑا مسلمان کلمہ پڑھ سونے دا غلام بن کے سونے دا حبدار بن کے دین دا پیردار بن کے مدینے والے دا وفادار بن کے جیڑا رحمان دی گل سنائے مدینے والے نبی سلطان دی گل سنائے کیا بات ہوتی بات جیڑا بھی کریں اس دی بات سنو تیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گل سونی دی جیڑی ہوئے تھوڑی مگر وزن زیادہ ہوئے گل تھوڑی ہوئے مگر بامانہ ہوئے وزنی ہوئے علامہ سید زیادہ اللہ شاہ صاحب بخاری سائی والو حفظہ اللہ تعالی ایک دن میں انہوں دا بیان سنیا میرے پاہی جان آمر سندو صاحب دا بڑا تعلق شاہ جید شاہ جید میں خطاب سنیا انہوں اپنے خطاب دے دی کی جملہ بولیا نبی اللہ سلام حمدی ذات پاک دے بڑا پیارا جملہ کہ چپا وٹیاں شاہ رسول چپا وٹیاں شاہ رسول بن حاجت نہ بولے تھوڑے بولتے بہتے مانے دانش مندہ تولے سبحان اللہ کہ نبی علیہ السلام بولنا اتنا پیارا تھوڑا بولتے مگر بڑا عظیم جملہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان وچو نکل دا اور بولنا تے حیسی بے مثال تے با کمال تے لا جواب کائنات دے رب نے تے سونے دی خاموش نو ساڑھے واسطے قرآن بنا دیتا اسلام بنا دیتا ایمان بنا دیتا اور ساڑھے واسطے اللہ نے جنہ دا انتظام بنا دیتا زبان پاک پیغمبر علیہ السلام دا چپ رہنا خاموش رہنا ہو بھی کمال تے بے مثال بلکہ میں تو آڈی خدمت دے اندر ایک بات یہ کرنگا اللہ دی توفیق دے نال ساری دنیا دے عبادت گزار سارے جہان دے دین دار ساری دنیا ساری کائنات دے حیادار ساری کائنات دے ڈیرے دار اور ساری کائنات دے غم خار اور دل دار بول دے ہوئے اللہ نو بول دے ہوئے اتنے سونے نہیں لگ دے جتنے بدر منیر علیہ السلام چپ کی تے سونے لگ دے اللہ پاک نے اتنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ بڑھا بابا جی وارشاہ صاحب نے ایک گل کی تی او اسے حدیث دے ترجمہ لمی گل دے ویچ نہیں فیدہ کوئی سرکار نے فرما خیر القلام ما کل اللہ ود اللہ لمی گل دے ویچ نہیں فیدہ کوئی اسا نیڑے وں گل مقام نیئے وارشاہ میاں گل او کریے جی کم قیامت نو آونی صبح کینئے سونیاں گل پیاریاں گل اور پیاریاں گل جیڑا بھی کوئی کرے او دی گل نو پلے بنو او دی گل نو پلے بنو اور جیڑے بیلی اکثر کہتے ہیر رانجات یا فلان فلان ایک گل ہمیں سمجھنے فرق اصل دنیا آخرت دی گل نہ کی تھی اور زندگی تے موت دی گل کی تھی بابا جی وارشاہ صاحب نے ایک گل کی تھی جیڑے سمجھن والے نہیں وہ سمجھ لین کے جانج کھیڑے دی بو آنٹ ٹکی جنازہ پڑھن نڑے آگئے جنازہ پڑھن جانج کھیڑے آنٹ ٹکی اندر ہیر دیا کرن تیار یعنی مل مل کے ہیر نو آن پہیا سین ہیر دیا بہت پیار یعنی گل پا کفنی تے سوار زلفان اتے اتر فلیل شنکار یعنی وارو وار ڈولین دین کندہ منزلہ گور تے آن کھلا رہی گور ویچ اتار کے ہیر تائیں کندہ کچیاں چا او ساریاں نہیں ہیرے کملی اے ہی کر تیرا تیرے کوٹھے نو بوئے نہ بھاری تے سس نال نہیں ہونا نبا تیرا سس قبر قبر تو مراد سس اگر عمل نہ ہوئے سس نال نہیں ہونا نبا تیرا اتھے ہونیاں بہت کھواریاں نہیں تُو تے اپنا وقت لنگ آئی ہیں وارث شاہ ہون ساڑیاں واریاں ساس نال نہیں ہونا نبا تیرا اتھے ہونیاں بہت کھواریاں نہیں تُو تے اپنا وقت نبا آئی ہیں وارث شاہ ہون ساڑیاں واریاں سارے مل کے دعا کرو اللہ ساڑی دنیا بہت کرے اور آخرت بھی دیکھو نا گالک کڈی سونی ہو رہی تھی ایک پونڈ کنجر آیا انہیں اپنا کٹا کھول دی ان ہون دے جب جن کنجر کھانا کرنا کرنے کرنا نہیں ویکھنا قرآن دی مجلس نہیں ویکھنا دی اور جن بندے پترانا کام کرنے حالات جیویں دے بھی ہون پامے سردی ہوئے گرمی ہوئے سخت ہوئے نرمی ہوئے اور دوستو فجر ہوئے زہر ہوئے مغرب ہوئے شاہ ہوئے ہنیرا ہوئے سویرا ہوئے اور جن نے قرآن نہ وفا کرنی ہوئے جن مدینہ والدہ حیاء کرنے ہوئے دعا کرو اللہ مدینہ والدہ پروانہ بنا دے میں حران لوکا دے میں سنیا تو میں بڑا حران ہویا کہ ایک ٹولہ اٹھے آ وہ کہیں نہ بیعت اللہ تے حملہ کرنے بیعت اللہ تے حملہ میں بندے دے پتروں تسی مکینوی چاک چٹھا سمجھے اے دے تسی حرام زاد پٹھے بلکہ حرام دے ہو بیعت اللہ تے حملہ کرنا ہے اس چھوڑے لا دیں موچھے پا دیں نانی یاد کرا دیں تار وہا دیں سر مو نہ گ گت رہی تو نہ دیں مکہ آلہ مدینہ نرال مکہ ساڑھا پیر پیدا ہویا مدینہ ساڑھا پیر آرام کر رہا مکہ ساڑھی نہیں عوال آرہی آج چھوٹیاں مشینہ بول دیئے بڑیاں مشینہ سہلے سڑھے سارے کہو انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دینا چھیڑی بات میں تو اٹھے گوش گزار کرنا چاہنا خدا جاندہ جے اس اللہ دیا قدرتا تو صدقے جائیے جس مالک نے اعلان فرمایا والی اللہ مومنین مالک کائنات نے فرمایا عزت اللہ واسدے عزت ادھے رسول واسد علیہ السلام اور عزت مومنہ واسدے صدقے جاوہ رب ساڑھا عزت والے آپ بھی عزت والے جنہ چاندہ جنہی عزت عطا فرماندہ ساری کائنات وی چو پاک پہ عمر علیہ سلام زیادہ عزت عطا فرمائی اور مومنانو عزت عطا کیتی اپنی عبادت دی وجاتو رسول پاک دی عطا دی وجاتو سل اللہ علیہ وآلہ سلام اسی کہیے دوستانو کہی نیا یار فجر دوہر اثر مغرب شاہ دی نماز پڑھو نماز جنازہ کوئی فوت ہو جا نماز جنازہ پڑھے آ کرو عیدل فیتر عیدل عزت ہاں پڑھے آ کرو نماز جمع پڑھے آ کرو روز آرین تراویاں پڑھے آ کرو نالے نماز پڑھو نالے نماز دا ترجمہ پڑھو کہی کہی نرے مولوی جی تسی آن دی نماز پڑھو نماز دا ترجمہ پڑھو اسی مولوی دو بڑھے تانگا تسی ترجمہ دی گال کر دے مولوی مگر نماز پڑھو نماز تیار نہیں بجا کی مولوی لڑان دے میں کہ تُو ککڑ ہے چنگا بلا بنا تُو مہا ککڑ ہے مہا مولوی مولوی اگر میں لڑھتے تُو لڑنا شروع کر دے تُو سارا پتہ سلیم پر سارا سارا پتہ اچا چا امام اخ اجنا افلائ ای ای تنو بڑا پتہ ای ای میری مہ ای 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 ارش والا الہ مدینے والا رہ نم آ ای 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 پیاری کو سل اللہ اچھی آواز نہ بولو سل اللہ علیہ وآلہ پتی صاحب نے دالت اسی بڑی پیاری کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آئے درود پاک پڑھ آکر جی دا نام لیا سینے ٹھانڈ پی جائے تے ہون ٹھاند اتے جی میں کھانڈ پی جائے مزم المدسر بشیر و نظیر اسیاں مرید و دیو ساڈا پیر ایسا سوڑا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 درود پاک دی گال آئیت سنو اِنَّ اللَّه وَمَلَائِقَتَهُ یُسَلُّوْنَا لَنَّبِي یَا اَيُّهَ الَّذِينَ سَلُّوْا وَسَلْلِمُ تَسْلِيمَ ترجمہ سارے پڑو درود رسول اُتَهِ تے راب بیچ قرآن فرما دیتا اَنُوْ پَتَا سِ کَيَانِ نَئِن پَڑْنَا تَائِيو وَيچ نِمَاز دے پا دیتا آپ پڑے فرشتے وی پڑن سارے تے سانو پڑن دا اُکم سُنَا دیتا شوری چٹھے والے سارے خوش ہو جاؤ سانو سونے دا اُمتی بنا دیتا اللہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات تو صدقے جاوہ مل کے پڑو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ساڑا سکا دعوی نہیں ہونا چاہی دا کہ میں صدقے جانا سونے میں واری جانا میں قربان جانا جدو گل منن دیواری ہے میں ملتان جانا ہوں اینج نہیں ہونا چاہیے باق پیغمبر علیہ السلام دیتات کیتی جائے فرما برداری کیتی جائے نبی کریم علیہ السلام دے آکھیں لگیا جائے مئیت الرسول فقد آتا اللہ رب ذو جلال فرما دے جن نے میرے حبیب دی زمین تے من لئی او این جی سمجھے میں قدیر دی عرش والے قدیر دی من لئی میں مصطفیٰ دی نہیں منی بلکہ العاد منی کیونکہ رب فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا زَلَّا صَوَحِبُكُم وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِ قُعَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوْا اللَّهُ اَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا زُو مِرَّةٍ فَسْتَوَا وَهُوَ بِلُوفُ قِلَالَا سُمَّدَنَا فَتَدَ اللَّهُ میں صدق جاوان پاک پیغمبر علیہ السلام دی تے رب کائنات دی رب رحمان دی تے نبی سلطان دی بات ایک زاتان دون دونے بات ایک کے بولو زاتان دونے بات آئے آئے زاتان دونے بات ایک کے صدق جاما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اتنی دیر تک کوئی بات فرمان دے نیزان جب تک اللہ کریم جی زات والوں آڈر آن دے نیزان جو دوں اللہ والوں آڈر آ جان دے زن تے بدر منیر ایک گالوی چھپان دے نیزان پڑو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سننا ذرا اللہ پاک نے فرما فلا وربی کا لا یؤمنون حتی یو حق موکا فی ما شجر بینہم سم لا یددو فی انفس ہم ہر جم مم مک زیتا وآلہ وسلم تسلیم مولانا مفتی عبید اللہ حفیب صاحب حفظ اللہ تعالی بڑی پیاری بات کر دیں بڑی پیاری کاف قسم اٹھا کے کاف قسم اٹھا کے راب آنکھیں تے اولا رکھیا نہ ہرگز مول میاں اپنے سارے چگڑیاں چیڑیاں وچ کرو حاکم تسلیم رسول میاں جیڑا فیصلہ کرن رسول عربی ہووے ہر طرح نال قبول میاں مومن پنسو تائیں عبید اللہ نئیتے داوے نیزب فضول میاں اس واسط میرے دوستو محبت پیار دا پیغام توجہو فرمانا رب جی نوچہ عزت عطا فرمائے وللہ عزت سبحان اچھی کہو عجیبی آواز نہیں وللہ عزت ولی رسول اس واسطے میں اعلان کرنا جانا مال کتنا مہربان اللہ احکام اللہ حاکمین کتنا مہربان جس اللہ نے اپنے بارے فرمائے جنہوں میں چاہو عزت تعا فرمائے سنو قرآن فلزین آمنو بھی وعز روح ونصر روح وطبع النور اللذی انزل ماہ اولائے کا ہم المفلحون فرمائے 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 قرآن فرمائے وطبع النور اللذی انزل ماہ اولائی کا ہم المفلحون اولائی اولائی بہترین اور دل نشین تے بڑا حسین تے بڑا جمیل تے بڑا عظیم خطاب فرمائے مہدرے نہ دے خطاب تھی تہید اندر اے بات کرنا جانا ابو بکر صدیق رفیق بڑے آن آخر تک نہ ہو یا جدائیا نہیں دوجہ عمر فاروق جرنیل وڈا جنہیں کیتیا خوب لڑائی یا چیجہ یار عثمان جوان سونا راہ حق شہ ہاتھ پائی یا علی شا مردان تلوار پھڑ کے خوب کیتیا کفر صفائ یا سچ پچھو تے ہو نہ بہادران تمہ بیچ جہان دے پائی یا روم شام ایران فتح کر کے بھانگا آن تو ہید سنائ یا اور شوری چٹھے والے آ جنتی صحابہ سارے لکھیاں ویچ قرآن گوائیاں صحابہ سارے جنتی مل کے بولو صحابہ سارے صحابہ سارے جنتی اس واسطے دیکھو نا بھیرے بزرگاں نے کسا خطاب کیتا تے کسا دیس پاک دے الفاظ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بیان نبی علیہ السلام نے نام لے کے فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام دیس آت پاک نے نام لے کے فرمایا اس واسطے میرے عزیزو توجہو فرمانا ذرا ربج نو عزت عطا فرمائے سارے نبیان ویچوں پاک پیغمبر علیہ السلام نو زیادہ عزت عطا فرمائیے اور ساری امت ویچوں اللہ نے صدیق اکبر نو زیادہ عزت عطا فرمائیے سارے ملکے بولو کدھی تقسیم ہے مالک کائنات دا فیصلہ سارے یار نبی جی دے سونے حضرت پٹی سات وجو فرمایا سارے سارے یار نبی علیہ السلام سارے یار نبی جی دے سونے پر کوئی نبی جی دے سونے پر کوئی نہیں چارا مرگا اس ترتی نہیں پیدا کیتا انا جان سارا مرگا اے کسے نے نقشہ پیش نہیں کیتا انا وفاد آرہ مرگا اے سجن شان صدیق کی دسان اکو یار حل آرہ مرگا بیرے عزیزوں اور بھائیوں توجہ فرمان آزرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ حیچان محمد چود ویدہ صحابی سارے تارے نے صدیق عمر عثمان علی یہ سانو بہت پیارے نے جنہ مومن ہو کے آقادی مجلس جو وقت گزارے نے یہ سارے رفد پیارے نے جنت مالک سارے نے اسی کہیں نے آن صحابہ نو کوئی ہرگز مندہ بولے نا یہ جرم کما کے اپنے لئی دو دخدا در کھولے نا وڈے پائی جنہ جیڑا شان نبی دا جان دا لکھ لان تو اس کمین تے مو کالا شیطان دا شلہ قبر بھی اس دی بلدی رہے گستاغ نبی سلطان دا جو شان نبی دا جان دا نہیں تو دشمن رب رحمان دا میرے پاک پیغمبر علی اسلام دا اتنا شان مقام مرتبہ فضیلت فضائل شمائل اتنے نے کہ ساری دنیا غلام اکو بدر منیری کائنات دا امام اللہ تکبیر اللہ سارے مل کے کہو سل اللہ آواز نہیں آرہی سل اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات نے ساری کائنات امد کے میرے پاک پیغمبر علی اسلام دا شان بیان کی تا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسل نا کا اللہ رحمت اللہ دوسرا مقام مآکان محمد ابا حد من رجال لکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی دوسرا مقام لقد جا اکم رسول من انفس اکم عزید ان علیہ مان تم حریص ان علی کم بالمومنین روف الرحیم ترجمہ جنہ دی شان وچ بول دا قرآن رب نے سوڑے نو فل کان تے بلا لیا سوڑا پیر اس احمد نی بنا لیا سوڑا مکڑا تے سوڑا دا دا دیا مومنہ توحید دیا مجلسان سجایا کر مومنہ حدیث دیا مجلسان سجایا کر سوڑے نبی جیتے درود پجایا کر صدا رین کیا کر وچ خوش حال رب بھیج دا درود دیا ڈال میرے رب نے فیصلہ کر دی تا آنکھ جب تک مکی جب تک مکائے جب تک زمین جب تک زمائے جب تک ارض و سماد و سماد و نظام قائمت دیم رہے گا بلستان ناچ گھلنے چمنستان ناچ بھولنے بلبلا چہک دیا کلیا محک دیا جب تک مشرق جب جنوب جب تو شمال جب جنوب سوڑیا سجود لوگ منو کر دے رہنگے درود سوڑیا تیرے تے پڑ دے آنکھو سارے مل کے صلی اللہ آنکھو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس بجلی دا بڑا ترلہ مارے زرداری نے بھرے جناب نہیں آئی بعد ہی ترلہ بڑا مارے نواز شریف نے نہیں آئی بڑا ترلہ مارے حمزہ شباز نے میرے آکھ ہی آجا نہیں آئی عمران خانے میں بڑے ترلے لینے نے دعا کرو اپنے آپ ہی آجا ان کے سے دلے آیا نہیں اپنے آپ ہی آجا آمین خیر ایک غلط حضرت پٹی صاحب دی موجودگی میں جلان کرنا چاہنا پاک پیغمبر علیہ سلام دا دین جیڑا ہے نہ بجلی دا محتاج نہ یو پی ایس دا جناب نہ جرنیٹر دا نہ روشنی دا نہ چانن دا میرے دوستو دین روشنی تے چانن تے بجلی دا محتاج نہیں میں صدقے جاو سونے دا دین آپ ایسی روشنی ہے جد ورگی جہان وچ روشنی کوئی نہیں ایسی روشنی ہے محمد الرسول اللہ یار بولو نا نہیں پہ بول دے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ الیوم اکمل تو لکم دین وآتم تو علیکم نعمت ورزی تو لکم لی اسلام دینا انت دینا اند اللہ لی اسلام ومین یب تغی غیر لی اسلام دینا فلئی یقبل منو وہو فی آخرت من الخاسر اس واسطے میرے عزیز میں جی بات گوش گزار کر دا سم پہ آ آ ہی در تو جو فرما آ جی عزت دین وڑا اللہ مل کے بولو عزت دین وڑا سارے پیار نا بولو عزت دین وڑا صرف اور صرف اللہ قرآن سنو تو اڑا ایمان تعدا ہو جائے کل اللہ مالک الملک تو تل ملک منتشا وطن سے الملک منتشا وطو عز منتشا وطو زل منتشا بید کل خیر این کالا کل شیئ قدیر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو اللہ جنو چاہے عزت عطا کرے جنو چاہے عزت کھول وے اور جنو چاہے حکومت عطا کرے جنو چاہے حکومت کھول وے کون عزت دین والا سارے بولو کون اللہ سبحانہ وطالعہ عزت دین والا اللہ ہی عزت عطا کرن والا اے میرے ایک یار دا آڈر آیا ہون منو آڈر نہ کرے جی کوئی آڈر تو آڈر سمجھو کہ لو دا گا در رہے مان نہیں نا میں تکریر کرن دیو حضرات وہ فرمان آیا زلطان دین والا مرزیاں دا مال کے سان ڈال اللہ سندھی ویچ بول یا پنجاب ویچ بول سارے آدھی بولیاں جانن وڑا کون ہے اچھی بولو بولیاں بلان وڑا کون ہے سندھی ویچ بول یا پنجاب ویچ بول پشتو ویچ بول یا دوا بی ویچ بول ہندھی ویچ بول یا بنگال ویچ بول چینی یا ملائی پرت گال ویچ بول بول انگریزی پامے فار سیچ بول اردو سورے کی یا بنار سیچ بول سارے آندھی اللہ ہی پوکار سن دا وارو واری نئی ایک وار سن دا او کئندہ نئی او ٹھیر جاؤ میرے پائی جان برادر مزید محترم آمیر سندو سا گال سن والی جے او کئندہ نئی او جاؤ کسور والے ہو تُسی پہلا بولو پسرور والے ہو خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو ناؤ آنکھیں نیڑے آجو دور والے ہو نہ لین نہ کتار نہ تون تقرار نہ میلا مخصوص نہ منگل اعتوار انو جتوں بھی پکار ہو او پکار سن دا ستار تے غفار او جب بار سن دا اکو ٹیم تے سارے ہیں دیا سن والا کون ہے اچھی عواز نار بولو اکو ٹیم تے سارے سن والا کون پٹی صاحب کوئی انگریزی پہ بول دا کوئی پنجابی کوئی اردو کوئی ہندی کوئی سندھی کوئی بلوچی جناب کوئی عربی کوئی ایرانی کوئی جپانی کوئی انگلستانی اور کوئی پشتو پہ بول دا دوستانوں دا بزرگانوں دا خونگو روڑو دا کوئی کوئی جناب بولی کوئی کوئی بولی سارے دیا بولی کلہ جان دا کوئی گل سنا رہے کسے بولی سنا رہے سارے دیا سارے دیا سن دا وَمَحَا یا لَمُ جُنُود ربی کا اللہ ترجمہ کرنا ترجمہ آؤ سنو ترجمہ سن پکار دے اللہ دے سوا کیڑے کیڑے پکار دے اللہ دے سوا کیڑے کیڑے حشر تک جوابی نہیں دے سک دے جیڑے تُس ہی پائی جی سان دے دے و مافی سان ایک اللہ دا دربار کافی تُس ہی پائی جی سان دے دے و مافی سان ایک اللہ دا دربار کافی جتھوں منگ دے آئے جتھوں منگ دے آئے نبی ولی سارے اسا اس دربار دربار و مل کے بولو سارے نبیاں نے کدے کلو منگیا سارے نبیاں سہیدہ کنوں کی تا مال کہ کائنا تنوں کی تا اس دیا مرز رب دیا کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے رنگ رہی دے اڈ دے نے کئی ویچ بڑا پہ جوان دی سن کئی ویچ جوان نی بڑ دے نے کتے ٹانگ جو گا کر آیا نئی کئی چاڑ جاہ زی اڈ دے نے کتے آیش آرام ہی آیش دی سے کئی کھان دے بھر دے ٹھوٹ دے نے کتے ایک دین دی مل دی نئی کئی دول تان دے نال اٹے نے ہائی کو وال انگ ران دی کچھ مٹھے نے کچھ خٹے نے سارے مل کے بولو فیصلہ کی دائے اور کسے نوں صدیق بنایا اور کسے نوں فروغ بنایا کسے نوں عثمان بنایا کسے نوں علی بنایا رضوان اللہ علیہ مجمعین کسے نوں کلیم اللہ بنایا کسے نوں میرے دوست نجیح اللہ بنایا کسے نوں صفیح اللہ بنایا اور کسے نوں خلیل اللہ بنایا میں صدق جام مدینے والے دیواری آئیت حبیب اللہ بنایا آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ والی مسلم اور اسے واضح نے پھر میں پاپ پغمبر علی السلام دے بارے بات کی تھی جھیڑا یار نوں جھیڑا یار نوں ستاوے اور رکیب کا دائے جھیڑا مرز نہ دسے اور طبیب کا دائے تیلا ویچ جو نا وسے اور حبیب کا دائے موقع ٹیم جو نا ویکے اور خطیب کا دائے کسی جگہ آتے بیان کرن دی ضرورت پی جا کسی علم منڈا ہوئے اور کسی دا ولی ماں ہوئے مولانا صاحب تکریر کرو مولوی بیان کرن آج میں سود دیں کس ماں بیان کریں گا پندہ پوچھے نال سود جم پہ مولانا صاحب خدا دا آواز تاجے موقع دیکھنا بڑا ضروری ہے میں جیڑی بات توڑے گوش خزار کرنا چاہنا راب جن نو چاہے جن نی چان دا ست تا فرمان دا صدق جام کتنا مہربان ہر شیعت قادر قدیر ہے تو اللہ اللہ کل شیعین قدیر ہے یار چھاڑ دے یار نڑکین یار میں بھی اللہ جان دا میں بڑا پریشان سب یہ مسئلہ نکرج کی چونکہ لیٹ نہیں تیز پتہ نہیں سی میں لگ دا میں کڑا چوائی کڑا چوائی کڑا چوائی چھاڑ دی میں سکال دوست ایدر تو فرماؤ میں لیڈی بات سنانا چاہنا غور کر ہر شیعت قادر قدیر ہے تو اچھی عواز نڈ کہو مل کے بولے زور سے بولے گرج کے بولے پیار سے بولے ہر شیعت قادر قدیر ہے تو جو چاہیں سو کر دکھا دی جنگل ویچ بچے دی ایٹ پیر تھنڈے پانی دا چشم چلا دی نی جس دریا ویچ موسا نو پار کی تھا او دی ویچ فیرون ڈوبا دن بند کو ٹھڑی دی ویچ مریم تائیں بے موس میں پھل پہنچا دن کوئی اگدہ پہورا لینٹ ریا لینٹ ریا رب لینٹ ریا تو پیغمبری کر عطا دن اب راب بیت اللہ نو ٹھوڑے آیا تو اب آب بی لان حکم سنا دن او مو ویچ ہو کہیں کر کر دن تون نا دے بمب بنا دے رب نے دسیا کی او مشرق والو مگرم والو شمال والو جنوب والو لیندے والی چڑھ والی دکھڑ والی پربط والی کسے انو حکیر نہ سمجھ آجے میں بڑا وڈا کام لین تی آم تی نکی پرند یا کون ہاتھی بھی مرو دی تی بیت اللہ اپنے بولو میرا اللہ بڑا مہربان بڑا مہربان میرا اللہ سبحانہ حوت آلہ بڑا مہربان میرے دوستوں اللہ سبحانہ حوت آلہ بڑا مہربان اور بڑا قدردان اور بڑا عظیم شان اللہ پاک فرمان وما تشاؤنا اللہ ایجا اللہ رب العالم فرمایا جو جہان چاندہ اونی ہندہ ہندہ اوے جو اللہ رحمان چاندہ اللہ سونے سڑھا قیدہ قرآن و سنت والا بنا دے اچھی آمین محبت نال پیار نال دین دسنا چاہیے مولانا یاسین بلوئی صاحب محمد یاسین بلوئی صاحب ساڑھی جماعت بڑا مٹھا خطیب بڑا جناب بہترین دیا خطیب اگلے دن نال خرد کٹھے ہوئے میں آنکھ ابلو چاہ گال سون انداز انداز فرق ایوی تے گال لی او میرے بھراؤ او میرے بھراؤ میں قرآن سنان لگا توجہ فرما او میرے بھراؤ سننا جے سنو نی تے خسمان خاؤ پیار نل گل کرو لوگ پیار نل سن لے کوڑی گل کرو دے لوگ دور چلے جانگے آؤ چلیے اے تے مولانا تُمہ صاحب آئے اے تے مولوی نیلا تھوتہ فٹکڑی صاحب آئے اے تے مولانا تلوار صاحب نے اے تے مولانا سریلا صاحب نے جشیلا صاحب نے پرتی صاحب نے اے تے حضرت مولانا پتی صاحب نے بات پائے گا اس واس تے دوستو محبت پیار دا پیغام تیان رب ساٹھا جن چاہے عزت اتا فرمائے عزت دا مالک میرا اللہ صدق جمعہ عزت دا مالک میرا اللہ قرآن سنو صبح آنا رب بی رب لی عزت امم یز فون واسلام ان علال مرسلین والحمد اللہ رب العالمین اس قدر عزت والا سا ڈال اللہ پھر میں تو انہوں دعوت دینا جانا اس مالک دینا پیار پال اس مالک دینا المحب اے وے نئی مومن کہیں دے اے دستگیر اللہ ہر شیعت قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ میں رب دا بوا کیوں چھڑ دا میرا کم قدی نہیں اڑیا میں شر کو بدد دا پلا چھڑ چھڑ حید دا دامن بھڑیا اے وے نئی مومن کہیں دے ہے دستگیر اللہ ہر شیعت قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ رب 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 کل مخلوق بنائیے ایمان دی ساری خدا ایئے چینو عجی سمجھ نا آئیئے اس اللہ کو لو جنہ کم نبی جی نے نہیں کیتا تو امتیا ہونا کرے آکر در ربدا چھڑ کے تو بندیا سر کبرات نہ دھریا کر اے میں نئی مومن کہیں دے ہیں دستگیر اللہ ہر شیعت قادر مولا قادر قدیر اللہ ملکے سارے پڑھو سلاللہ اچھی آواز نار سلاللہ اجے تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو آو فرن اس طرح میں تو انہوں اللہ دی تو بھیگ دے نال تو آڑے سمجھیں باترد کران اللہ پاک بڑا میر بان اللہ ہی اللہ کل شہین قدیر یوسف نوپایاں خوبے چسوٹیاں کین لگے یوسف دکم مکیاں ایک ویلہ آیا آئے بان کے فقیر اللہ ہی اللہ کل شہین قدیر حضرت پٹی صاحب تکریر ہوئی مولانا محمد حسین صاحب شیح پوری رحمت اللہ علیہ دی گجرات دے کول اور رونا دے خطاب دے بات حضرت مولانا سید انیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ دا بیان تے شادی نہ خطبہ پڑھ دے ہیں ساری فرمان لگے میں سوچتا تھا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خاص صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد اب کوئی شیخ القرآن نہیں ہے آج مولانا محمد حسین صاحب کا بیان سنا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے بعد یہ شیخ القرآن ہے گر کنہ ہونا ہستیاں دا دیل کھلا سی ایتھے مولویاں دے دیلی یہ ہو انہیں آنا تو میں نہیں آنا انہیں آنا تو میں نہیں آنا او آئے گا تو میں نہیں آنگا میں جاں آنگا تو او نہیں آئے گا کہا لنو رب سارے آنو آنکھے کہ چلو جنت اج دے اپنے عبیدہ دے او تھے بھی کہیں جے انہیں جانے تو میں نہیں جانے کوئی کسے وقت کوئی بندیاں آنکھا ہم ہی کر لیا انج ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا خدا دھواست آجے انج نہ کریا کرو سارے آنے ہی دعا کرو رب ہاریک نو جہنم کلو بچا کے تے جنت دا حق دار بنائے جیم جہون دے آنو کا نو مارنا ہے جے کر مویاں نو نہیں جوان جوگا رڑیاں رو آنو کا نو نکھیڑنا ہے جے کر وچڑے نہیں ملان جوگا بوئے آئے مسکین نو کیوں چڑک دےنا ہے جے کر پلے ہو نہیں کچھ پان جوگا مولوی جی لڑانا جھڑ دے جے کر صلا نہیں کروان جوگا کی لبڑا ہے اس طرح ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں خدا دھواست آجے نہ انجھ کریا کرو اسی لڑانگے کافرانال اسی لڑانگے اسلام دے منکران دے نال قرآن دے دشمنان دے نال اسی لڑانگے بیت اللہ دے وحریاں نال اسی لڑانگے مدینے دے دشمنان دے نال ساڑھا پسے پیار ہوئے گا انشاءاللہ بیڑا پار ہوئے گا سارے کوئے انشاءاللہ اچھی آواز نہ کوئے آواز نہیں تو اڈیہ آ رہے اچھی آواز نہ پر میں نو گالی یاد آئی میں بہنے تھے بعد تو انہو سنانا جانا میرا مالک کس قدر عزتہ والا عزتہ والا عزتہ والا شان والا مرتبے والا مقام والا کس قدر مرضی ہیں دا مالکے رب فرما دے رہے میں عزت والا ہاں اگلی گال ہون سننا ذرا اللہ پاک نے ساری کائنات ووج کے عزت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائی میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اکرام الولین والا خیرین پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے میں میرے تو پہلا جڑے گزرے او ناوی چونی اور میرے تو بعد جڑے قیامت تک آنگے میں اگلیاں پشلیاں ساریاں وچوں ود عزت والا ہاں ساریاں تو ود کے عزت والے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام سب تو زیادہ عزت والے اگلی گال سننا ذرا آپ جس وقت سواری تھے سوار ہون لگے براغ تھے براغ نے جلدی کی تھی جبریلِ امین بولے فرما دے رے آپ براغ جلدی نہ کر تیزی نہ کر کار نہ کر شوہیاں نہ وغا آج تیرے اتے اوہ ہستی سوار ہون لگیے جناتوں ود کے عزت والا کائنات میں چہور کوئی نہیں سب تو ود کے عزت والے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس یہ سو گلد ہے مرزا قادیانی جوال زمانے دا چڑو بھدو اولو نلیک اوترا نری سکریب میں نبیاں اور تینوں تھے کوئی بندے دا پتر منن نہیں تیار نہیں جمعے دے تیرے کرتود نے میں نبیاں یہ سواز تیر مندور نوں گسا آگیا میں آکھے ربانا یا ربانا ربانا یا ربانا مرزے دی مانو جان دے سارے ابا اس دا لبانا ربانا بےوکوسی پلے درجے دا اور تائم ایسے وحث پٹی صاحب کیا مرزے کیتا نبو ودہ چوٹا دعویہ کی فرق اسلام نوں پہ گیا ہے جے کر گلڑ کھجور تے چڑ جاوے کیڑا درخت نوں پٹ کے لے گیا ہے مرزے نئی قرآن حدیث منی کیڑا پاڑ ساڑے تے چڑ گیا ہے جے کر کتا کڑ suced کی چون لنگ جاوے کیڑا بول اٹھانけ لے گیا ہے جے کر کتا کپائی چون لنگ جاوے کیڑا کمبل بنا کے لے گیا ہے جے کر کتا کپائی چون لنگ جاوے کیڑا رضائی بنا کے لے گیا ہے چوڑ زمانے دیا تو اپنی اکات بیغ اور مدینے والے دیزات بیغ کہو مل muốn سل اللہ سل اللہ وعلی ایک ہور گلوی دسنا جانا نظر آ الیٹ ہو کے تساں بولنے ماشاءاللہ حافظہ باد میرے دوست و مجاہدے اسلام دا شہر حضرت پٹی صاحب اورے حافظہ باد جیڑا ہے میں قدیب خیلی نہیں کی تھی خطیب الاسلام دا شہر حضرت سید شبیر حسین شاہ صاحب دا شہر گل سنے آج یہ مفقر اسلام مولانا محمد ابراہیم صاحب حافظہ بادی رحمت اللہ علیہ دا شہر شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ دا شہر اور گل سنے آج ذرا میرے دوستو اے جناب مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد یایہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا شہر میں کیوں نہ فرید تھے کہ گل سناؤ میرے نال تُساں بولنے اور میں بلانے تُساں بولنے ہے وہی ہیلا اور کیا چاہیے بولو گے کوئی نہیں تُساں بولو نا بولو گے ایک بار ہی پیار نال بول کے دسو بولو گے اشارہ کرنا ہے تُساں کرنا ہے اور کیا چاہیے ہے وہی ہیلا اور کیا چاہیے وہی حاجت راوار کیا چاہیے وہی مشکل کشار کیا چاہیے خالقِ ارض و سامار اور کیا چاہیے ارش والا ایلا اور کیا چاہیے ارش والا ایلا اور کیا چاہیے رہنمہ مستفہ اور کیا چاہیے رہنمہ مستفہ اور کیا چاہیے بدرد جا مستفہ اور کیا چاہیے شمس و زہا مستفہ اور کیا چاہیے ایسے واسطے حضرت شیح القرآن حضرت شیح پوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سان اور کلمے دے جوز دونے ہستیاں دونے بستیاں دونے اور نال فرمایا کر دے سان مکہ تے مدینہ بستیاں دونے خدا مستفہ ہستیاں دونے اور نالی فرمایا کر دے سان ساڑے پوجن واسطے پچھن واسطے پوجن واسطے خدا پچھن واسطے مصطفی کے سونے رب نکی میں پوجنا ہے خدا دی قسمیں کیسی ہیں گلوں اس واسطے میرے عزیزوں اور بھائیو جڑی بات توڑے گوش ادار کرنا چاہنا ساری کائنات وعد کے اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عزت عطا فرمائی سنو قرآنیں تھے بھی رب تعالیٰ نے فرمائی اِنَّا اَرْسَلْنَا کَا شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِیرًا لِتُومِ نُوبِ اللَّا وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوْحُ وَتُوَقِّرُوْحُ وَتُوْسَبِّهُوْحُ بُقْرَتَمْ وَاسِیْلًا آخیاں میرے سونے مصطفیٰ دی عزت کرے آجے صل اللہ علیہ وسلم اس واسطے دیل نبی دے ملکہ ایمان در علم ہے اشارہ کرنا ہے تُو ساں بولنا ہے تُو ہاں کہنا ہے راج دائی نہیں دیل نبی دے پیار کولو راج دائی نہیں سوڑا اے ہو جے آجاگ ویچوں لب دائی نہیں جی سوڑا اے ہو جے آجاگ ویچوں انجھ نہ کرو سارے پیار نال ایک بات نال بولو سوڑا اے ہو جے آجاگ ویچوں لب دائی نہیں سوڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن سوڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں جی کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں جنہوں نبی دی نہیں حب گیا گمراہی ویچ خوب او دا بیڑا گیا ڈوب بنے لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کو لوں راج دائی نہیں جی سوڑا اے ہو جے آجاگ ویچوں لب دائی نہیں یہ تھے کسے پتر نو مات دیندہ استاد پتر فلان دی زد کریں مات دیندہ جناب استاد فلان دی زد کریں آڈر جاری کر دی امی جان فلان دی زد کریں حکم جاری کر دینے ابو جان فلان دی زد کریں چاچو جان کہیں دینے مامو جان کہیں دینے تایا جان تائی جان نانی جان نانا جان کہیں دینے فلان دی زد کریں یہ تھے جنہاں بڑا خطیب تھے عدیب تھے پروفیسر تھے علامہ تھے عالم تھے کاری کہ انہیں فلہاں دی عزت کریں میں صدق جامعہ مالکہ تیریاں تقسیماتوں خالق کے کائنات فرما رہنے الہوں کے فرما رہنے ساری کائنات دے مومنوں مسلمانوں میرے مصطفیٰ دی عزت کریں آجے آنکھوں مل کے سارے صلی اللہ اور بندہ شادی کردہ ہے بیوی کرلے ہوں دے بیوی نو کہیں دے میری امی یہ دا خیال کریں ابو میرے دی عزت کریں پہنا میری یہ دا احترام کریں پروہاں میرے یہ دا احترام کریں میری برادری رشتہ داراں چاچے انتا آیا یہ دا احترام کریں دس سال گدر گئے اٹھ سال گدر گئے وہ کر دی رہی احترام کوئی علامہ نہ آیا ایک دن کہیں دے کیا انہاں وچوں کوئی بول دا نہیں انہاں وچوں کوئی جواب نہیں دین دی یہ نا کوئی وچوں کوئی گل نہیں کر دی یا تو جواب نہیں دین دی تھی وہ کی کہیں دیئے میں سارے ٹبر دی گولی ایک تیرے دم بدلے گل جڑکی ہے پر سنوالی یہ خاندانی عورت کی کہیں دیئے میرے خامد میرے سرد تاج میں سارے ٹبر دی گولی ایک تیرے دم بدلے میں اچاک دینیوں بولی ایک تیرے دم بدلے اصلا پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آئے سنو پاک پیغمبر علیہ السلام نے جیدے بارے آرڈر کرنا ہے فلان دی عزت کرو فلان دی فلان دی فلان دی اصلا سارے ہاں دی عزت کرنی یہ جیدے جیدے بارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اصلا عزت کرنی یہ تکر دیا رہنے ستیق فرق عثمان علی تلحاز بیر سعید مہاجرین و انصار بدر والے عہد والے خندق والے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نحما رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے ہاں دی عزت کرنی یہ کیونکہ مصطفیٰ نے آکھے آئے عواز نہیں آئی سارے سل اللہ علیہ و ایویتِ نئی جاندہ زمانہ حسین نو بڑیا عزتا والا اے نانہ حسین دہ میں صدقے جاوہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنے بارے آڈر کرنے ہیں اصلا عزت احترام کرنے ہیں پھر میں کیوں نہ کہاں میں سیدھی کے اکبر دانو کر سونیاں ایک تیرے دم بدلے میں فاروقِ آزم دانو کر ایک تیرے دم بدلے میں عثمانِ غنیدہ پروانا ایک تیرے دم بدلے میں پیارِ علیدہ پروانا ایک تیرے دم بدلے میں حسن و حسین دا پروانا ایک تیرے دم بدلے میں قرآن و سنت دا پروانا ایک تیرے دم بدلے اور جیڑی بیوی خامدی اطاعت کرے او دیتے خامد راضی ہندائے جیڑا مصطفیٰ دی اطاعت کرے او دیتے الہ راضی ہندائے آؤ میرے دوستو اور جیڑے مومن نے انہیں شان ملیا اللہ دے قرآن تیرے عمل کرن دے نال نبی علیہ السلام دے فرمان تیرے عمل کرن دے نال تیرے صحابہ سارے مومن نے قرآن نے انہیں دے بار اعلان کیتا ہے ان اللہ ہشترا من المومنین انفسہم وعموالہم بی انہ لہم الجنہ دوسرا مقام کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کسیرہتن بی اذن اللہ تیسرا مقام وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهِ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ عَزِ اللَّهِ فَتَّقُ اللَّهِ لَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِزْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ترجمہ سناوا حضرت پٹی صاحب ترجمہ سنلو ترجمہ دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے ابو بکر و عمر حیدر و عثمان دیکھئے ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے وار کیا تھا جب بھی کسی نے رسول پر اصحاب سارے بیچ میں دیوار ہو گئے اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے ورہ والا لکھا ذکرک فرمایا اللہ نے حب دار لوگوں ان کے بے شمار ہو گئے یہ گل سنوالی جائے آواز دی آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے انشاءاللہ وقت آئے گا پھر تفصیلی کسے وقت آئے گا اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر اللی اسلام والمسلمین اللہم اید اللی اسلام والمسلمین ربنا افر لنا ولی خواننا اللہزین سبکونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمُ میرے پاہی عمر صندو صاحب دی امی جی نو ابو جی نو اللہ شفائے کامل آجلہ عطا فرمو سارے بھئی ملکے دعا کرو اللہ قرآن و سنن دا بول بالا کرے آئیدے پروگرام نو اللہ سارے علی نجات دا ذریعہ بنائے اللہ سب دی تشریف آوری میری حاضری نو اللہ نجات دا ذریعہ بنا سبحان ربی کا رب العزت اما یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلْحَمْدَا